ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو راستے میں ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جب ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کی تو وہ باہر نکلے اور آپ کے پیچھے چلنے لگے اور کہا آقاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر قریب ہے اگر میری خدمت میں اگر مجھے کچھ آپ کے لمحات مل جائیں تو مجھ جیسا خوش قسمت انسان کون ہوگا آقاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عیوب تیری مرضی ہے یہ کہہ کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے اور بکری زبا کرنے کا کہا جب چٹائی بچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر بھوک کے اثار نظر آ رہے تھے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں کھڑے ہوئے اور کہیں سے خجوروں کا خوشہ لے آئے اور آقاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہا اے مالکِ کہنات کھانا بنانے میں کچھ دیر ہو جائے گی یہ کھا لیجئے آقاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کھانے کو اوپر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ کبھی کھانے کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی آنسو پوچھ رہے ہیں اور پاس کھڑے ہوئے ایک گلام سے کہا یہ روٹی اور سالم دے جیے یہ لے جاؤ اور جا کے میری فاطمہ کو دے دو جو تین دن سے بھوکی ہے یہ حالات ہیں میرے آقاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے یہ اس شخص کے حالات ہیں جس کی خاطر یہ دنیا بنی جو کائنات کا سربراہ ہے یہ حالات ہیں اس شخص کے جس نے آمنے سامنے بیٹھ کے مراج النبی کے موقع پر اللہ پاک سے ڈائریکٹ گفتگو کی یہ حالات ہیں اس شخص کے جس کی بیٹی جنت کی خواتین کی سربراہ ہے یہ حالات ہیں اس شخص کے جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کو پھلانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا اور خود بھوکا بیٹھا ہوا ہے گھر کا چولہ تک نہیں چلتا آج کے مجودہ ہمارے عالم دین یہ نات خانہ ذرات نات پڑھنے سے پہلے پیسے فکس کرتے ہیں پچاس ہزار لگے گا دس ہزار لگے گا اور عالم دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے پہلے ریٹ تہہ کرتے ہیں یار اگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا جتنی ان کو پیشکش کی جاتی تھی اگر وہ سب کو اپنے پاس جمع پونجی شروع کر دیتے تو وہ اس وقت کے کروڑوں عربوں کے مالک ہوتے لیکن افسوس اس بندے نے ایسا نہ کیا اس کے پاس گھر میں چولہ جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے بھوکا بیٹھا ہوا ہے کیا ان عالم دین کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم ہے کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کے پیسے لے رہے ہیں اور تعریف آپ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں پیسے کس بات کے آپ اپنی دہاڑیاں لگانے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں پیسے لے کے اگر تعریف بیان کرنی ہے تو مت کرو کسی کی اور اس سب سے بڑا بیوکوف اس شخص سے بڑا بیوکوف کوئی نہیں ہے جو بندہ میرے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے پیسے دیتا ہے آپ مسلمان خود ہیں آپ خود مسلمان ہیں آپ نے میرے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے جب آپ نے کلمہ پڑا ہے آپ خود میرے آقائد کی تعریف کیوں نہیں کرتے جب آپ نے کلمہ پڑا ہے آپ میرے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود و شریف کیوں نہیں بیتے جب آپ کی اولاد نے کلمہ پڑا ہے تو میرے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کیوں نہیں پیان کرتے آپ کے موں سے میرے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لئے الفاظ کیوں نہیں لکلتے آپ قرائے کے پکڑ کے سارے سامنے پیش کر دیتے افسوس حد افسوس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کرائے داروں کا سہارا لیتے ہیں جس شخص نے اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی جس نے اپنے شہزادوں کی قربانیاں دی جس شخص نے دنیا میں اسلام کا نام پرچار کرنے کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کر دیئے اس بندے نے اسلام سے ایک پیسے کی بھی نہیں مانگی کوئی قیمت نہیں اس بندے نے مانگی اور آج کے یہ تھوڑی سی تعریف بیان کرنے کے پیسے مانگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور سب سے بڑا بے وکوف انسان تو وہ ہے جو تعریف بیان کرنے کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے پیسے ادا کر رہا ہے اسلام کو بیچا جا رہا ہے اسلام کو پھلایا نہیں جا رہا آج اگر یہ چندہ مانگنے والے یہ چھوڑ کے اسلام کی تبلیغ آگاز کر دیں آقا ادعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو میرے خیال میں ان سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں جب شادی ہونے لگی تو ان کے چند ضروریات زندگی کی چیزیں تھی جس میں ایک مشکیزہ تھا ایک جا نماز تھی اور ایک چٹائی تھی خجور کی بنی ہوئی اور ایک چکی تھی جنت کی سردار ہے دیکھو یا جنت کی وہ سردار ہے خود چکی پیس رہی ہے چکی پیس پیس کے پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے بن جاتے ہیں نشان پڑ جاتے ہیں کبھی اپنے پاپ کو شکوہ شکایت نہیں کیا آج کی عورتیں تو دو چار چیزیں ملے نہ تو وہ سر اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہم نے آپ کے گھر میں آکے حاصل ہی کیا کیا ہے اور وہاں پہ خواتین کی سردار جو جنت کی سردار ہے وہ بھوکی بیٹھی ہویا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اپنی زینت کی سجدت نہیں دکھا رہی بزاروں کو اپنا ٹھکانہ نہیں بنایا جب سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر آئی ہے چار دیواری کو اپنا زیور سمجھ کے اس کو گلے میں ڈالا ہوا ہے کبھی اپنے خامد کا شکوہ شکایت نہیں کیا کبھی اپنے خامد کی نام فرمانی نہیں کی یہ حالات ہیں میرے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوک کی وجہ سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ چلکت رہا ہے کہ یہ غواتین پتہ نہیں کتنے دن سے یہ عورت بھوکی ہے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ نہیں کا کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں دل نہیں لگایا انہوں نے آخرت کو اپنی زندگی سمجھا ہے اپنی زندگی کو سوارنے کی میرے مسلمان بہن بھائیوں کوشش کی دیئے اس دنیا سے پکڑ لو پکڑ لو مت کرو یہ بھی پکڑ لو وہ بھی پکڑ لو اس سے تمہارا کچھ نہیں ہوگا تمہارا صرف پیٹ جہنم کی آگ سے بھر جائے گا اس دنیا کی حبت سے کبھی نہیں بھرے گا مت اپنے پیٹ میں ڈھونسو ان چیزوں کو پکڑ پکڑ کے یہ بھی مجھے چاہیے یہ بھی مجھے چاہیے آئے تمہیں اس دنیا میں مسافر کی منند ہو اور مسافر جب اتنا سمان اکتھا کر لے گا وہ کیسے لے کے جائے گا کیسے اٹھائے گا اس کو آپ سے تو اب یہی پوجھ اٹھائے نہیں جانا خدا رہا میری تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں سے سبق سیکھیے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی ساری زندگی قربان کر دی اگر میری کوئی بات میرے کسی مسلمان بہن اور بھائی کو بری لگی ہو تو وہ میں ان سے معافی مانگتا ہوں اللہ پاک کی ذات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ